اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے کمنٹ بیس کوششن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آج جو ہمارا کمنٹ بیس کوششن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کوششن ہے ایک دوست نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ای ڈی آئی ٹریٹمنٹ وارٹر پی ڈے کا پانی اویلبل نہ ہو تو ای ڈی آئی ٹریٹمنٹ وارٹر ہم پی سکتے ہیں اگر پی سکتے ہیں تو اس اس کا جو پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کے ٹریٹس بہت کم ہوتے ہیں لو ٹریٹس ہوتے ہیں زیرو ہوتے ہیں یا تین چار ٹریٹس ہوتے ہیں اگر لو ٹریٹس والا پانی یا زیرو ٹریٹس والا پانی اگر ہم پی لیتے ہیں تو اس سے ہمارے ہیلتھ میں کیا نقصانات ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اسی طرح سیم ہمارا جو آرو پلانٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس کا جو پروڈیکٹ ہوتا ہے وہ ہم بائلرز کو دیتے ہیں اسی طرح سے کسی اور پرپس کے لیے اس کا جو پ ہوتے ہیں دو ٹی ڈی ایس تین ٹی ڈی ایس ہوتے ہیں تو اگر وہ پانی ہم لوگ پینے کے لیے یوز کریں گے تو ہمارے لیے ہیلتھ کے لیے کیا نقصانات ہیں ہیں یا نہیں ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں مطلب ای ڈی آئی وارٹر ہو گئے یا آرو وارٹر ہو گئے مطلب لو ٹی ڈی ایس والا پانی پینے سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئے آنے والے ویڈیو ہے اس کونوٹکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لو ٹی ڈی ایس وارٹر کی جو لو ٹی ڈی ایس وارٹر ہم پیتے ہیں ای ڈی آئی کا ہو یا آرو کا ہو اس کے ہمیں ہیلتھ میں کیا نقصانات ہوں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ای ڈی ای وارٹر یا آرو وارٹر جس کے ٹی ڈی ایس لو ہوں گے مطلب ٹوٹل ڈی ڈی ایس وارٹر لو ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا اس میں نہ کیلشیم ہوگا نہ مگنیشیم ہوگا نہ پوٹاشیم ہوگا اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ منرل ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اب سارے منرلز تو آپ نے نکال لیے لو ٹی ڈی ایس والا پانی اگر آپ پیئیں گے تو اس میں آپ کو جو شارٹ ٹرم میں جو ایفیکٹس ہوں گے آپ کی باڈی میں وہ کیا ہوگا سب سے پہلے منرل ڈیفیشنسی ہو جائے گی اب منرل ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے مطلب باڈی کے لیے ایک سرٹن جو ہے نا اماؤنٹ میں منرلز کی ضرورت ہوتی جو پانی میں موجود جو ہونے جائیں ہیں اب کیا ہوتا ہے دو ٹی ڈی ایس تین ٹی ڈی ایس والا پانی جب آپ پیئیں گے تو اس میں منرلز ہو نہیں ہوں گے جیسے کیلشم میگینیشن پوٹائشن وغیرہ تو اس میں کیا ہوگا آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں منرلز کی کم ہی ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے جب منرلز کی کم ہی ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کو منرلز کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ایسی ڈوسیس ایسی ڈوسیس کیا ہوتا ہے مطلب ایس ڈی ٹی جائے گی جو پانی آپ کا لو ٹی ڈی ایس والا ہوگا ای ڈی آئی وارٹر ہے یا آرو وارٹر ہے اگر لو ٹی ڈی ایس میں ہیں اگر آپ اسے پی رہے ہیں تو اس میں ٹی ڈی ایس تو کم ہیں ہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی پی ایچ بھی کم ہوگی وہ ایسیڈ سائیڈ پہ ہوگا اس میں کاربونیٹس بائی کاربونیٹس وغیرہ بھی نہیں ہوگی جس کو ایسے وہ پی ایچ اس کی کم ہوگی اب کم پی ایچ والا پانی بھی آپ پیتے رہیں گے تو کیا ہوگا آپ کو اندر ایس ڈی ٹی ہو جائے گی جس سے کیا ہوگا آپ کا جو ڈائیجیسٹل سسٹم ہے تباہ ہو جائے گا اسی طرح سے الیکٹرو لائٹ ایم بیلنس ہے آپ کا جو الیکٹرو لائٹ کا جو سسٹم ہے وہ ایم بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا الیکٹرو لائٹ سسٹم بیلنس میں کیسے رہتا ہے اسے پروپر مقدار میں منرلز کی ضرورت ہوتی ہے کیلشیم مگنیشیم پوٹاشیم جب یہ چیزیں آپ کی باڈی کو پینے کے پانی میں کم ملتی جائیں گے تو آپ کا جو الیکٹرو لائٹ سسٹم ہے جو آپ کی باڈی میں نرز اور جو آپ کے مسل سسٹم کو سٹرانگ رکھتا ہے الیکٹرو لائٹ سسٹم ہوتا ہے وہ مکمل طور پر آپ کا تباہ ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اسے کیا ہوگا آپ کے جو نرز سسٹم ہے آپ کا جو مسل سسٹم ہے وہ پورا تباہ ہو جائے گا اب یہ تو ہوگی شورٹ ترم میں آپ کے نقصانات اب لانگ ترم میں کیا نقصانات ہونے والے آپ کے بونز ویکنس ہونے والی ہے ہڈیوں کی ویکنس ہونے والی ہے ہڈیاں بھر بھری ہونے والی ہیں کیونکہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہڈیوں کو توانہ رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کیلشیم کی ایک سٹن اماؤنڈ میں ضرورت ہوتی ہے پانی کی کمی پانی تو آپ پی رہے ہوں گے ایک طرح اب اس میں کیلشیم نہیں ہوگا ظاہری بات ہے کم ٹی ڈی ایس والا پانی پینے سے کیا ہوگا اس میں کیلشیم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آپ کی جو بونز ہیں وہ ویک ہوتی چلے جائیں گے ہڈیاں آپ کی ویک ہوتی چلے جائیں گے اچھا اگر آپ کسی اور مطلب آپ کوئی اور خوراک یوز کر رہے ہیں دودھ کیوز کر رہے ہیں دودھ میں بھی کیلشیم بھاری مقدار میں موجود ہوتا ہے لیکن کیا ہوگا یہ پانی جو آپ لو ٹی ڈی ایس والا پی رہی ہوں گے نظر یہ کیا ہوگا یہ کیلشیم کلر ہوگا الٹا کیونکہ یہ ایس ڈک سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے نا اس کی پی ایس ڈ جو ہے نا 5.56 اس طرح سے اس کی پی ایس ہوگی تو یہ کیا ہوگا اگر کیلشیم آپ کہیں اور سے جو اپٹین کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہوگا اس کو کل کر دے گا یہ والا پانی ٹھیک ہے نا جس ویسے آپ کو بون ویکنس ہو جائے گی ڈائیجیسٹیف سسٹم خراب ہونا ڈائیجیسٹیف سسٹم آپ کو پورا خراب ہو جائے گا جب آپ ایس ڈک وارٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کے حازمے کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے کہ آپ ایس ڈک وارٹر یوز کرتے رہے ہیں اسیڈ وارٹر یوز کرتے رہے ہیں اسے کیا ہوگا آپ کا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے بلکل خراب ہو جائے گا ہارڈ پرابلمز جو ہارڈ پرابلمز ہوتی ہیں مطلب بلڈ کی سرکولیشن کے لیے جو میگنیشیم ہوتا ہے پانی کے اندر جو بھاری مقدار میں موجود ہوتا ہے وہ بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن کے لیے جب آپ کے پانی میں میگنیشیم ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا آپ کو ہارڈ کی پرابلمز ہونے والی ہیں اس کے بعد بی پی کے پرابلمز ہونے والے ہیں بی پی کا پرابلم ہوگا کیونکہ آپ کا بی پی ہمیشہ ہائی سائیڈ پر رہے گا سرکولیشن اس کی ٹھیک سرکولیشن ہی ہوگی کیا ہوگا وہ اس کی آپ کی جو بلڈ کا پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں آپ کی جو پانی پینے والا جو پانی ہے اس میں میگنیشیم نہیں ہوگا اسی طرح سے نیرالوجیکل پرابلم ہونے والے ہیں نیرالوجیکل پرابلم کیا ہیں آپ کے مسلز وغیرہ ہوگئے مسلز ہڈیاں جتنا بھی جو نرو سسٹم ہے وہ کس پہ چلتا ہے آپ کے پانی کے اندر میگنیشیم اور پوٹاشیم کے ویسے اب آپ کے پانی میں نہ میگنیشیم ہوگا نہ پوٹاشیم ہوگا تو اس میں کیا ہوگا نیرالوجیکل جو سسٹم ہے وہ پورا تباہ ہو جائے گا آپ کا مسلز سسٹم جو ہے بلکل کمزور پڑ جائے گا اور آپ کو بونز کی پرابلم ہو جائے گی بہت زیادہ پرابلم جو ہے نا ہونے والی ہیں تو اس لیے آپ کو میں یہ سلا دوں گا اگر آپ نے پانی پینا بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ڈوزنگ کیمیکلز کی اور ہی ہوتی ہیں اس کو آپ کچھ دیر کے لیے بند کر دیں تھوڑا فلیشنگ کروائیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بلینڈنگ کروائیں اس پانی کی بلینڈنگ کروائے اس کا ٹیڈی ایس کم از کم ڈیڑھ سے دو سو کے درمیان ہو تب آپ وہ والا پانی پیئیں اسی طرح سے جو آپ مارکیٹ سے پانی لیتے ہیں جو کھلے آرو پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کینز آپ کو کھلی جو گھر میں دے کے جاتے ہیں ان کے بھی آپ ٹیڈی ایس لازمی چیک کیا کریں کیا کہ اس کے ٹیڈی ایس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں جو ریکمنٹی ٹیڈی ایس ہیں وہ ڈیڑھ سو سے دو سو بلکل پرفیکٹ ہیں ڈیڑھ سو سے کم ٹیڈی ایس والا پانی بھی آپ نے بلکل نہیں پینا اسی طرح سے تین سو تک آپ پانی پی سکتے ہیں چار سو سے زیادہ اب زیادہ ٹیڈی ایس والا پانی وہ بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے نقصان دے ہے اسی طرح سے اب مطلب آپ کا ڈیڑھ سو سے دو سو دھائی سو والا جو ٹیڈی ایس والا پانی ہوگا وہ آپ کے لیے بلکل ٹھیک ہے لو ٹیڈی ایس والا پانی آپ نے بلکل نہیں پینا جیسے ابھی آپ نے کہایا کہ ایڈی ای وارٹر کہیں اور آپ کو پینے کا پانی نہیں مل گا تو آپ ایڈی ای وارٹر پی سکتے ہیں بھئی آپ اس کی بلینڈنگ کر لیں راو وارٹر کے ساتھ ایدھر سے جو آپ کا پیچھے پری ٹیٹمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کی بلینڈنگ کروا لیں اس کی ٹیڈی ایس بڑھا لیں دو سو ٹیڈی ایس کر کے آپ پھر وہ پانی پیئیں لیکن لو ٹیڈی ایس والا پانی آپ بلکل نہ پیئیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈی ایس آپ کے لیے ہیلپول ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کرتے ہیں ملٹی کالم پہ ویڈیو بنایں بھائی جس طرح کہ میری آڈینس ہوگی اسی طرح سے ویڈیو بناوں گا نا اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک کمنٹ کر دے گا معذرت کے ساتھ تو میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا تو اس میں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے نا تو میری محنت تو ضائع ہو گئی نا میں جس فیلڈ پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں آرو پلانٹ پہ وارٹر ٹیٹمنٹ پہ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ پہ کیمیکلز پہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو سوال کریں گے تو میں اس پہ ضرور ویڈیو بناوں گا تاکہ اس میں میرے جو ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک اب ایک بندے کے لیے میں اس پہ ویڈیو تو نہیں بنا سکتا تو آپ بات کو سمجھا کریں ریلیونٹ کوسچن کیا کریں جس پہ میں ویڈیو بنا سکوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ